سن میں لوگ ڈاؤن پورے رمضان میں جاری رہے گا تائیس اپریل کو لوگ ڈاؤن سے متعلق نکالے گئے نوڈیفکیشن کو توصیح دے دی گئی نیا نوڈیفکیشن جاری رمضان میں مخصوص کاروباری سرگرمیاں صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہیں گی شام پانچ بجے سے صبح آٹھ بجے تک کی پابندیاں پورے رمضان برقرار رہیں گی حکومتی ایسو پیس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا محکمہ داخلہ کے مطابق کرونا کی وبا کے باعث نماز تراوی گھر پر آدھا کرنی ہوگی کنٹینر سے اترو وزیر آزم بنو وزیر آزم الیکٹڈ ہیں یا سیلیکٹڈ اب انہیں کام کرنا چاہیے کام نہیں کر سکتے تو استیفہ دو کسی اور کو آنے دو بلاول بھٹو نے وزیر آزم عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر ساتھ نہیں کر سکتے تو مخالفت نہ کریں وزیر آزم سے پوچھتا ہوں کہ کونسی ایلیٹ کلاس ہے جس نے یہ لوگ ڈاؤن نافذ کیا لوگ ڈاؤن میں توسیق کا اعلان وفاقی وزیر نے کیا کہا وفاق روز اول سے چاہتا ہے کہ صوبے وائرس کا مقابلہ خود کریں صوبوں کا ایک سال کا صحت کا بجٹ عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتا وفاقی حکومت وائرس کے مقابلے اور معیشت کو سنبھالنے کے دونوں مہازو پر ناکام ہے بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کی ناہلی وفاق پر تھوپنے کی بھونڈی کوشش کی دن میں سونے والے حقیقت سے نابلد ہیں وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کا جواب کہا بلاول صاحب کی لاعلمی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے تحت ایک سو چوالیس ارب روپے مستق اور نادر طبقات میں تقسیم کر رہی ہے پی ٹی آئے رہنماز شہباز گل نے کہا ہے کہ بلاول کی پریس کانفرنس جھوڑ پروپیگنڈا اور عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے بلاول سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بغلے بجانے اور سیاسی بیانات کی بجائے عملی میدان میں کارکردگی دکھائے بلاول بھٹو کی ایک پریس کانفرنس سے حکومت کی بنیادیں ہل گئیں وفاقی حکومت کے انگینت ترجمان میدان میں آ گئے وزیراعظم گالم گلوچ برگیڈ کو کنٹرول کریں پیپلز پارٹی کی رہنماز شہری رہمان کا بیان کہا حکومتی وزراء اور لا تعداد ترجمان ہوش کے ناخن لیں ہم نے سیاست شروع کی تو مانگے تانگی کی سرکار چل نہیں سکے گی مکمل لاکڈاؤن نہیں چل سکتا یہ فارمولا ناکام ہو گیا سندھ کو بھی احساس ہو گیا وفاقی وزیر اطلاع نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے کوئی ذاتی دشمنی یا سیاسی انتقام نہیں ایسا لاکڈاؤن چاہتے ہیں کہ مشہد کا پہیا چلتا رہے حکومت کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جلد ہو موجودہ حالات میں ایسے طریقے ہیں کہ تحفظ بھی ہو اور پارلیمان کی کاروائی بھی چلتی رہے نہیں چاہتے کہ قانون سازی کا عمل رکا رہے ملک میں کرونا کے مزید آٹھ سو بیاسی نئے کیس سامنے آگئے وائرس مزید تائیس زندگیاں نگل گیا ملک میں جان لیوہ وائرس سے مجموعی امواز چار سو آٹھ ہو گئیں کمان اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق متاثرہ افراد کی کل تعداد سترہ ہزار چھسو نیلیانوے ہو گئیں چار ہزار تین سو اکیاون افراد سے حتیاب پنجاب کی آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی کا مہگمہ سہت کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار چوہتی پرویز زلائی نے کہا کہ آج تک مریضوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا لیکن ایکسپو سینٹر کرنٹینہ میں بیٹھے ہوئے مریض بطور احتجاج سینٹر سے باہر آ گئے مریضوں کا احتجاج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر سوال یہ نشان ہے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ مئی کو بلانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان گزار کی زیرستدارت آلہ سطح کا اجلاس لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحت لاہور میں صفائی کے نئے نظام کا جائزہ مجوزہ موڈل کے تحت گاڑیوں کے ذریعے گھروں سے کورا کرکٹ جمع کیا جائے گا گاڑیاں کورا کرکٹ اکٹھا کر کے پانچ ٹرانسوئر سٹریشن پر منتقل کریں گی کورا کرکٹ کو مناسب طریقے سے اطلف کرنے کے لیے نئی لینڈ فیل سائٹ بھی بنانے کی تجویز وزیر اعلیٰ اسمان گزار نے کہا ہے کہ کورا کرکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے سابق سربرا پی سی بی آریف عباسی نے پچیس سال پہلے کی مبینہ میچ فکسنگ کا پندورا بوکس کھول دیا کہا سابق ٹیسٹ کرکٹرز باست علی میچ فکسنگ کا اعتراف کر چکے تھے پر انتخاب عالم نے اپنی ریپورٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا صرف سلیم ملی کو نشانہ بنانے کو غلط قرار دیتے ہوئے آریف عباسی نے کہا کہ سلیم ملی کو مسلسل ٹورچر کیا گیا سابق جج فقر الدین جی ابراہیم سلیم ملی کو بے قصور قرار دے چکے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹرز باست علی نے آریف عباسی کی الزمات کو جھوٹ قرار دے دیا کہا اس پر وہ عدالت سے رجوع کریں گے ان کی جانب سے میچ فکسنگ ثابت ہو جائے تو انہیں فانسی پر لٹکا دیا جائے انتخاب عالم نے آریف عباسی کے بیان کی تصدیق کر دی کہا باست علی نے فکسنگ کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی تھی ریپورٹ میں اس لیے نہیں لکھا کہ باست علی کے زبانی اقرار کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا باست علی اگر مکر جاتے تو وہ غلط ثابت ہوتا پی سی بی کے سابق چیف ایک ایزیکٹیو آریف عباسی نے کہا ہے کہ سلیم ملک کو فخر الدین جی ابراہیم کی انکواری نے کلیئر کر دیا تھا پھر جسٹس قیوم کمیشن کیوں بنایا گیا سلیم ملک پر الزام نگانے والے آسٹریلین کرکٹرز شین وارن، مارک وار اور ٹیم میں غلط ثابت ہوئے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کو کرکٹ آسٹریلیا اور آئی سی سی نے بھی تسلیم کیا ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ سلیم ملک کیوں سزا بھگد رہے ہیں سپیڈ سٹر، شویب اختر اور بی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رزوی عام نے سامنے پرکٹ بورڈ کے وکیل نے ناہل کہنے پر شویب اختر کو دس کروڑوپے ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا معافی مانگنے کا مطالبہ کہا دس کروڑوپے ہر جانا دیں ورنہ مقدمے کا سامنے کرنے کو تیار ہو جائیں شویب اختر نے کہا کہ نوٹس کا جواب ان کا وکیل دے گا وہ خود تفضل رزوی کی غیر تسلیم بخش کارکردگی پر کہے گائے اپنے الفاظ پر قائم ہے شویب اختر اور تفضل رزوی میں تلخی عمر اکمل کو دی گئی سزا پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسویشن کے دوران ہوئی تھی شاہد افریدی نے شویب اختر اور تفضل رزوی کی درمیان تنازع ختم گرانے کے لیے سالسی کی پیشکش کر دی بیان میں کہا کہ وہ دونوں کے درمیان معاملہ حل کرنے کو تیار ہیں شویب اختر پاکستان کی بہترین بالرز میں سے ایک اور ٹیم کے لیے میچ وینر رہے ہیں شویب اختر کہہ چکے ہیں کہ وہ گکلہ برادری اور قانون کا احترام کرتے ہیں امید ہے کہ تفضل رزوی کے ساتھ ان کے معاملات افام و تفریم سے حل ہو جائیں پاکستان نے محنت کشوں کی بے روزگاری کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا دیا وزیر آزم کی ہدایت پر زلفی بخاری کا انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن کے ڈاریکٹر جنرل کو خط بیرون ملک کام کرنے والی ورک فورس کو پہنچنے والے نقصان پر سخت تشویش کا اظہار عالمی سطح پر محنت کشوں کی بڑے پیمانے پر برطرفی کا نوٹس لینے کا مطالبہ زلفی بخاری کے پاکستانی ورک فورس رکھنے والے متعدد ممالک سے رابطے مزدوروں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے مختلف آپشنز برغور مزدوروں کے عالمی دن کی موقع پر ملک مختلف شہروں میں رہ لیا مزدوروں کا کہنا ہے کہ کرونا لوگ ڈاؤن کی سبب مزدور تب کاپس گیا ہے حکومت مزید ریلیف دے مزدوروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان سے کیے گئے تمام بادے پورے کرے اور کم از کم اجرت میں اضافہ کیا جائے میاں نواز شریف کی سرجری کرونا کے باعث ملتوی ہوئی ڈاکٹرز کے مطابق وہ ہائی رسک مریض ہیں اس لیے ہر طرح کی احتیاط لازم ہے مریم نواز شریف کا بیان عوام سے رمضان کریم کی خصوصی دعاوں میں یاد رکھنے کیا پی سندھ بولیس کے ستر اہلکار فرائز کی انجام دہی کے دوران کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ماضی میں سندھ بولیس کے دلیر اور ندر اہلکار دہشتگردی اور وبا سمیت ہر چیلنج سے نبرنے میں پیش پیش رہے ہیں سندھ بولیس کے ایک سو ستر اہلکار یوم تاسیس پر آئی جی مشتاک مہر کا جوانوں کو خراج تحسین کہا سندھ بولیس برسغیر کی سب سے پرانی اور جدید بولیس فورس ہے فورس کی بنیاد یکم مئی کو رکھی گائی تھی ایڈیٹر انچیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل رحمان نے کیاون روز سے قید میں چونتی سال برانے پراپرٹی کے لیندن کی معاملے پر ابھی تک کوئی کیس ریجسٹر نہ کیا جا سکا میر شکیل رحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملکی رہتجاج کراچی، راول بندی، لاہور، ملتان، سمیت، کئی شہروں میں صحافی تنظیموں، وکلا، مزدور تنظیموں، تاجے برادری اور سیول سوسائٹی کے مظاہرے مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ میر شکیل رحمان کی ناجائز حراست کا پچاس دن ہو گئے ہیں دنیا بھر کا ضمیر اس نائنصافی کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کر رہا ہے کوئی محضب معاشرہ اپنے شہری کی آزادی پانچ لمحوں کے لیے بھی سلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک عدالت کسی کو مجرم قرار نہ دے تب تک کسی کی آزادی چھیننا بھی جرم ہے بھارت میں چار مئی کے بعد مزید دو ہفتہ کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا اعلان حکام کا کہنا ہے کہ چھ ہفتہ کے لوگ ڈاؤن سے بہت ہفہائدہ ہوا کرونا سے پاک علاقوں کو گرین زون قرار دے دیا گیا کم کیسز والے علاقوں کو اورنگ زون قرار دے کر سختی میں کمی کر دی گئے دہلی، ممبئی، بینگلو، شننائی اور احمد آباد جیسے شہر ریڈ زون قرار دیے گئے ہیں یہاں سخت لاکڈاؤن رہے گا انگلینڈ میں حکام نے روزانہ ایک لاکھ ٹیس کا حدف حاصل کر لیا گزشتہ روز ایک لاکھ بائیس ہزار ٹیس کے گئے سیکرٹی ہیلت نے کہا ہے کہ وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں امباد میں بھی کمی آ رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق انگلینڈ میں کانٹیکٹ ٹریسنگ ایپ اگلے دو ہفتوں میں مدارف کرا دی جائے گی اپلیکیشن کا استعمال جرمنی، سنگاپور اور ہانگ کانگ میں کامیابی سے ہو رہا ہے کرونا وائرس دنیا بھر میں دو لاکھ سینتیس ہزار سے زائد زندگیاں نکل گیا امریکہ میں جمعہ کو بھی ایک ہزار سے زائد افراد جان سے گئے امباد کی تعداد چونسٹھ ہزار آٹھ سو سے اوپر چلی گئی سولہ ہزار نئے مریض سامنے آ گئے اب تک گیارہ لاکھ سے زائد شہریوں میں وائرس کی تصدیق ہو چکی برطانیہ میں بھی کرونا وائرس مزید سات سو امتالیس زندگیاں لے گیا امباد ستائیس ہزار سے اوپر ہو گئیں ڈروس میں ایک ہی روز میں مزید آٹھ ہزار افراد میں وائرس کی تصدیق دنیا بھر میں تین تیس لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر دس لاکھ سے زیادہ صحتیاب ہو چکے دیکھئے کامیاب پاکستانیوں کی جگمگاتی کہانیاں جیو نیوز لے آیا ملک کا نام روشن گرنے والوں کی داستان جیو تو ایسے پروگرام کے مزبان ہے جنگ اور جیو کے ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر عمر صیف آج پہلے کس میں حمزہ علی عباسی اے ایس بی آمنہ بیگ اور آئیشہ چندریگر نے اپنی کامیابیوں کی سفر سے جیو نیوز کے ناظرین کو آگاہ کیا اور کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے ڈانکی کنگ بھی آگاہی کیلئے میدان میں آگیا ڈانکی کنگ کے نئے گانے نے دھون مچا دی اس گانے کو گن گنائیں ویڈیو بنائیں جیو نیوز کو بھیجیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر